اسلام علیکم سوڈنٹس ای ویلکم آپ کو دیجیٹل اکڈامک مونلائٹ انٹرنیشنل پبلشیرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکل اینڈ فرمیشن آف راکس ہم دیکھیں گے کہ کس طرح راکس بنتی ہیں اور کس طرح وہ سائیکل کانٹینیوزلی جاری ہے جسے ایک راک دوسری راک میں چینج ہو رہی ہے ہم سائیکل آف راکس کو کہہ سکتے ہیں یا فرمیشن آف راکس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو قدرتی طور پر زمین میں ہو رہا ہے جس میں ایک راک بنتی ہے پھر اس میں چینجز ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک نئی راک میں چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ فارم چینجڈ اور ری فارمڈ تو یہ قدرتی طور پر ہونے والا پروسس ہے جو ایک راک سے دوسری راک دوسری سے پھر تیسری تیسری سے پھر پہلی راک میں چینج ہو جاتا ہے ہم نے پریویس سیپٹر میں پڑھا کہ راکس کی تین ٹائپس ہیں اگنیس سیڈیمنٹری اور میٹا موفک اب ہم انہی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے ایک ڈائیاغرام کی مدد سے کہ کس طرح ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو رہی ہیں اور پھر ایک نئی راک کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اگر ہم دیکھیں ادھر اس ڈائیاغرام میں تو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوتا ہے سائیکل اگنیس راکس سے سب سے پہلے اور یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں موجود ہیں ہمارا اس میں کم ہاتھ ہے سب سے پہلے ہیں اگنیس راکس اگنیس راکس ہم نے پریویس شپٹر میں بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ میگما زمین کے اندر موجود ہے وہ میگما جب گرم ہو کے باہر زمین پر لاوہ کی شکل میں آتا ہے وہ جم جاتا ہے آہستہ آہستہ ویڈ ٹائم اور وہ اگنیس راکس بنا دیتا ہے یہ راکس ویڈ اوور ٹائم بہت زیادہ یئرز میں آہستہ 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 موسم کے اثرات سے ایروجن ہوتی ہے اس کے اندر یعنی کہ Osaka لیئرز رموگ ہونے شروع ہوتی ہے سیڈیمنٹس رموگ ہوتے ہیں جن میں کلے شامل ہے جن میں سلٹ شامل ہے یعنی کہ گارہ مٹی چکنی مٹی جو ہم کہتے ہیں وہ سائی چیزیں شامل آہستہ 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 آسستہ وہ اس راک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سیڈیمنٹس اور وہ سیڈیمنٹس آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لیئر با لیئر لیئر بر لیئر جمتے جاتے ہیں اور سیڈیمنٹس ایک سیمنٹڈ اور کمپیکٹ فارم میں ایک راک کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں جس کو ہم سیڈیمنٹری راکس کہہ رہے ہیں یہ راکس ویڈ ٹائم انڈر گریٹ پریشر اور ہیٹ دوبارہ میگما میں چینج ہو جاتی ہیں اور وہ میگما اگین میلٹ ہو کے باہر نکل آتا ہے اگنیس راکس کی فارم میں اور وہ راکس پھر اگین پولابا بنا جاتے ہیں یعنی یہ سائیکل ایک کانٹینیو سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے اگنیس راکس سے سیڈیمنٹری راکس بن رہی ہیں سیڈیمنٹری راکس سے پھر میٹامافک راکس بن رہی ہیں لیکن اس سائیکل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں راکس کا آپس میں انٹر ریلیشن ہے یعنی کہ ایک راک دوسری میں چینج ہو رہی ہے پھر اس میں کچھ چینجز آتی ہیں اور ایک نئی راک میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ کانٹینیو سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ایک راک فارم ہو کے چینج ہو کے ری فارمڈ ہو رہی ہے تو اس کی پراپرٹیز اس کی کمپوزیشن اور اس کا ٹیکسچر پہلے سے موجود راکس سے ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ ہم اگنیس راکس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے یہ فائری راکس ہیں وہ اس میں چینجز ہوئیں اور وہ ٹرانسفارم ہو کر سیڈیمنٹس میں چینج ہو گئی سیڈیمنٹس سے چینج ہو گئی سیڈیمنٹری کمپیکٹ ہوئیں اور ایک تھوس مٹیریل میں جم کے اس نے راک کی شکل افتیار کر لی اس کو ہم سیڈیمنٹری راکس کہتے ہیں اس سیڈیمنٹری راکس دبتی گئیں دبتی گئیں لیئر دبتی گئیں اور زمین کے اندر تیمپریچر اور ہیٹ زیادہ کرتے گئیں جب وہ بہت زیادہ تیمپریچر ہیٹ ہو گیا تو اس میں کیمیکل چینجز ہوئیں ان چینجز کی وجہ سے وہ دوبارہ میلٹ ہوئیں میلٹ ہو کر انہوں نے میگمہ بنایا میگمہ میں دوبارہ جا کے زمین کے اوپر لاوہ کی شکل اکتیار کر لی اور وہاں سے آہستہ آہستہ وہ چٹان دوبارہ اگنیس راک میں چینج ہو گئی پیویس لیکچر میں ہم نے یہ بھی پڑا کہ ان کی ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں راکس کی اگزیمپلز بھی ہم نے پڑھی کون کون سی اگزیمپل ہو اس میں گری نائٹ ہے بسار جو ہم نے اگنیس راکس میں پڑھی سیڈیمنٹی راکس میں ہم نے لائم سٹون اور سینڈ سٹون پڑھی اور میٹا مارفک راکس میں ہم نے ماربل پڑا میٹا مارفک راکس ایکچلی وہ راکس ہیں جو پہلے سے موجود راکس کو چینج کرتی ہیں ایکچلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسیک سائیکل جو ہے یا اس کا انیشیٹنگ پوائنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ جو راکس ہیں وہ ہیں اگنیس راکس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہوفلی آج آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سائیکل کس طرح چل رہا ہے اور ایک چٹان سے دوسری چٹان ہمارے پاس کیسے آ رہی ہے اور ان کی کمپوزیشن چینج ہونے میں ٹیمپریچر پریشور اور ہیٹ کس طرح اثر انتاز ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ